بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان دنوں کرونا وائرس کو لے کے عوام میں کافی خوف و حراز پھیلا ہوا ہے تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نولیج شیئر کرنا چاہوں گا کہ کرونا وائرس کس طرح پھیلتا ہے اور اس سے بچنے کیلئے کیا کیا احتیاطی تدابیر ہم لوگ اپنا سکتے ہیں تو آئیے دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں چلوں کہ متاثرہ شخص کے چھینکنے اور خانسنے سے یہ وائرس کسی دوسری شخص میں منتقل ہو سکتا ہے اس لئے آپ لوگ احتیاطی طور پر اگر کسی شخص کو چھینکتے اور خانستے میں دیکھتے تو آپ کو احتیاط کرتا چاہیے کہ اس شخص سے آپ کم سے کم آدھے میٹر یا دو میٹر تک کا فاصلہ قائم کرنے اور اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے ان دنوں ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا ہے اور متاثرہ شخص کو بھی ماسک استعمال کرنے کے لیے دینا ہے تاکہ اس کے چھینکنے اور خانسنے سے یہ وائرس کسی دوسرے میں منتقل نہ ہو اور دوستو ان دنوں احتیاطی طور پر آپ نے بھیڑ والی جگہ پر جانے سے گریس کرنا ہے اگر آپ کا جانا ہوتا بھی ہے تو آپ وہاں پہ زیادہ ٹائم اسپیڈ نہ کریں ممکن ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا بھی ما شخص موجود ہو جو کہ کرونا وائرس سے متاثر ہوا ہو تو اس لیے اپنا خیال رکھیں کہ کہیں بھی اگر جاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے اس وائرس سے بچنے کے لیے جو جو احتیاط تضابیر اپنا سکتے ہیں وہ اپنا نئے اپنے اس کے علاوہ یہ وائرس ہم عام طور پر جو اشیاں اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ڈیجیٹل ڈیوائسز کا گلاس ٹیشو پیپر اور جو جو چیزیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ وائرس ان چیزوں میں بھی موجود ہو کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ متاثر شخص کے چھینکنے اور خانسنے سے جو چھینٹے پھیلتے ہیں جو چیزوں پر گرتے ہیں یا کسی کے ساتھ لینے سے اس بندے میں منتقل ہو سکتے ہیں تو اس ٹھیک کسی طرح یہ چیزوں میں بھی پائے جا سکتے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ماسک کے ساتھ ساتھ ہم اگر گلوز کا استعمال بھی کرے ہیں گلوز کا تو وہ ہمارے لیے بہتر رہے گا اور اگر ہاتھ ساتھ طور پر ہم کسی چیز کو شروع بھی لیتے ہیں اور اگر ہم ہم ہینڈ گلوز کا استعمال نہیں کر رہے تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ہاتھ کو چہرے پہ نہ لگائیں نہ اپنی آنکھوں پہ اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ آپ نے گھر میں موجود بچوں کو بلکل نہیں چھونا ہے اگر اب لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے بچے بھی محفوظ ہوں بیماری سے اس جان لے وہاں بیماری سے تو پلیز 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 بچوں کو بلا وجہ چھونے کی ضرورت نہیں اور سفائی کا بلکل صاف بلکل خیال رکھنا ہے یہ جو کرونا وائرس ہے یہ کسی بھی اوجیکٹ پہ کسی بھی چیز پہ چوپیس گھنٹے تک اس کا اثر رہتا ہے تو اگر آپ کام کرتے ہو چیزوں کو چھوتے ہو تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو سابون سے اچھے سے دھو لینا ہے اور اس کے علاوہ جو پانچ اہم تدابیر ہیں جو ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ نمبر ایک جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو سابون سے یا ہینڈ واش سے کونیوں تک دھونا ہے تو یہ جو ہاتھ دھونے کا جو عمل ہے وہ آپ نے کم سے کم بیس سیکنڈ تک جاری رکھنا ہے اس میں اپنے اپنے ہاتھ کی جو بیک سائیڈ ہے اس کو اچھے سے دھونا ہے اور جو انگلیوں کی درمیان کا جو گئے پیر فاصلہ ہے تو جو جگہ ہے اس کو اپنے اچھے سے ساف کرنا ہے اس کے علاوہ ناکھن اس کو بھی اپنے اچھے سے ساف کرنا ہے اور نمبر دو پہ جو ماسک ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس بات کا خیال لگنا ہے کہ وہ ماسک ہمیں ایک دن سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ کھانے پینے کی جو اشیاء ہم لوگ باہر سے لیتے ہیں یا ہوتیلز پہ جاکے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو ان چیزوں میں بھی خیال رکھنا ہے اور ایک ویڈیو میں میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جو اہم اچھے دابی لینے ہیں تو اس میں سی فوٹس کا استعمال بھی جو نہیں کرنا ہے تو اس بات کا بھی خیال کریں اور اس کے علاوہ جو گھر میں ہم لوگ تولیہ وغیرہ استعمال کرتے تو کوشش کریں کہ کسی دوسری شخص کا تولیہ بلکل بھی استعمال نہ کریں اس کے علاوہ نمبر پانچ پہ دن میں پانچ مرتبہ ہم لوگوں کو اپنے ہاتھ صاحب ان سے دھونے چاہیے اور کھانا کھانے سے پہلے ضروری سمجھیں اپنے ہاتھ کو صحیح سے اچھے سے ہینڈ واش سے یا صاحب ان سے دھونے ضروری سمجھیں اس کے علاوہ جب آپ باہر جاتے ہو تو باہر سے آپ کا آنا ہو گھر پہ دوس وقت بھی آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کو صحیح سے واش کرنا ہے تو اس طرح جنم لوگ اس کرونا وائرس سے سیف رہ سکتے ہیں اپنے گھر کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور جو جو متاثرہ شخص ہیں ان لوگوں کا اللہ پاک شفا دے آمین عرب الاللہمی ٹھنکس گایز ٹھو واتھ رسی ویڈیو اللہ حافظ